تمہارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے تم مجھے گھیر گھار کر میں جو بھی بات کر رہا ہوتا ہوں تو تم اقصر یہ کہتے ہو جی آپ کا تو پتہ نہیں چلتا آپ تنس کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں میں تمہیں دیاننداری سے کہہ رہا ہوں ہوں read my lips اور میں کیمرے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ read my lips میں انتہائی دیاننداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات کو appreciate کرتا ہوں کہ مختلف سوالات کے جواب میں ہی صحیح بالآخر ان دونوں نے بہم مل کر اعتراف کیا کہ ماضی میں ادارے سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں اور اس زمن میں صحافیوں کے ساتھ کچھ سلوک یا روح دلدبہ کا بھی اعتراف کیا گیا اور پھر یہ وعدہ ہوا کہ آئندہ ایسے نہیں ہوگا آپ یکین کرتے ہیں میں نہائیت نیک نیتی سے اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں ٹھیک ہو گئی بات یہ بات کہنے کے بعد میں صرف ایک فکرہ کہوں گا اور آگے میں چاہتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کے جو ٹیک اوے ہوتے ہیں ہماری زبان میں صحافتی زبان میں یہ نہیں important نکات ان پہ ہم توجہ دیں میں صرف ایک لفظ کہوں گا جب امریکہ اور روس کے درمیان ایٹمی کو یہ ہو رہا تھا کبھی ایک دوسرے کے ساتھ information share کی جائے گی تاکہ اچانک وہ واقعہ نہ ہو جائے تو اس پہ امریکہ کے قدامت بسند افراد جو روس سے بہت نفرت کرتے تھے وہ بڑے مہتریز تھے تو اس وقت کے امریکی صدر ریگن نے ایک لفظ کہا تھا trust but verify 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 تو میں trust کر رہا ہوں لیکن verify کرنا ہے اب دیکھتے ہیں یہ کون verify کرے گا نسر جعوید کرے گا بھئی میں تو اپنے تجربے سے ہی کروں گا اور یہ کتنا time لگے گا اوہ بھائی میرے اب میں یہ بس میں نے ایک فکرہ کہنا تھا trust but verify نہ گیرو نہ گیرو نہ گیرو مہینہ گزار دیں گے verify کرنا ارے بھائی trust but verify لیکن نیا نہایت دیانت داری سے میں trust کر رہا ہوں نسر جعوید صاحب آج کی press conference میں بار بار کہا گیا کہ آئینی حدود میں رہیں گے یہ ادارے کا فیصلہ ہے کل جب ادارے کا سربراہ بدلے گا فوج کا ترجمان بدلے گا آئی ایس آئی کا چیف بدلے گا تو کہیں فیصلے تو نہیں بدل جائیں گے بات یہ ہے کہ میں اس ادارے میں کام نہیں کرتا لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ یہ ہمارا اجتماعی فیصلہ ہے اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اس فیصلے میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو آئندہ دس سے پندرہ سال تک اس ادارے سے بابستہ رہیں گے یہ ان کے الفاظ ہیں آپ وہ شیئر نہیں پڑھیں گے فقط تقریر کرتے ہیں اگین تم مصد یہ ہے کہ ایک چیز لے کرنا تم رگڑتے رہتے ہو میں کہتا ہوں move on move on another take away سر ہم پچھترے پچھتر سال سے move on کر لیں میں آج کی پریس کانفرنس سے میں نے کیا آخذ کیا ایک ریپورٹر کے طور پر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ اس حوالے سے کیا آخذ کیا جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا بھئی تو میں کہہ رہا ہوں trust but verify میں کیا کہوں کہ جھوڑ مو رہا ہوں یہ کیا بات کر رہا ہوں بھئی میں کس move پہ کہوں ایک وہ کہہ رہے ہیں سر بطور صافیہ سوال نہیں بنتا کہ یہ اپریل دوہزار اکیس کے بعد یہ اپریل دوہزار اکیس سے یہ واقعہ شروع نہیں ہوا آج انہوں نے تقریباً مضاحت کر دی میں روتا چلا گیا ہمارے یہاں کس تمام میڈیا باہم مل کر بڑے بڑے نام میں ان کے نام لے کر انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا انہوں نے اکتوبر سے ڈھول بجانے شروع کر دیئے کہ جی ایک تیناتی ہونی ہے عمران خان صاحب اس پہ مان نہیں رہے ہیں لہٰذا سیم پیچ پہ درادیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں سر آج اسی پریس کانفرنس کے دوران یہ بات باہر آئی ہے جس کو لوگوں نے بہت کم نوٹس کیا میں یہی کہتا ہوں کہ ان باتوں پہ زور دو جو نہیں لوگوں نے نوٹس کیے جو ڈسکس نہیں ہوگے حضور یہ جو سیم پیچ کے درمیان تقسیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کا آغاز میری دانست میں مارچ دو ہزار اکیس میں ہوا جب سینٹ کا ایک سیٹ خالی ہوئی تھی اسلام آباد سے اس پہ الیکشن ہوا اور اچانک طویل عرصے کی جلاوطنی ٹائپ کے بعد یوسف رضا گلانی صاحب امرائی لے کر بیدار ہوئے اور انہوں نے کہا پنجاب سے نہیں میں قومی بڑھنا بہت آسانی سے وہ سینٹ کا ڈومیسائل لے کر یا ووٹ بنوا کے تو سینٹ سے منتحی ہو جاتے پارٹی کو کہتے ہیں ہوتر دیتے ہیں نہیں انہوں نے کہا میں قومی اسیمبلی میں ہراؤں گا اس کو تو سادہ اکثریت کا مطلب سمجھ گئے وہ جب ہوا تو امران خان صاحب تل ملا گئے انہوں نے ان پہ شک اور شبے کا اظہار کیا اداروں پہ کہ آپ لوگوں نے کروایا ہے حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ آئیڈیا کس کا تھا جب کبھی ضرورت پڑے گی میں لکھ بھی دوں گا اداروں کو کوئی قصور نہیں تھا اس میں ادارے ملوث نہیں تھے نہیں لیکن خان صاحب انہیں تانے دینا شروع ملہ نیوٹرل اس ست ہو گئے تھے ادارے بھائی صاحب انہوں نے اس الیکشن میں کوئی کردار ادار نہیں کیا تو نیوٹرل ہو گئے نا ٹھیک یار کردار اس لیے نہیں ادا کیا تھا کہ امران خان کے اپنے امنے تنگ آ چکے تھے اور بینگ آ سیاسی بھرکر اور باقی لوگ انہوں نے دیکھا کہ یار اگر گلانی کو کھڑا کر دیں تو کچھ ان کے پرانے تعلقات یہ وہ وغیرہ وغیرہ یہ ووٹ ٹھیک سکتے ہیں چونکہ سیکرٹ ووٹی وہی ہوا وہ جیت گئے جب ڈاکٹر حفیظ شیخ ہارے تو امران خان صاحب نے اس کا سارا انظام فوج میں ڈالنا شروع کر دیا جب فوج میں ڈالنا شروع کر دیا تو انہیں کہا کہ میں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے مجھے بندے پورے کر کے دو اور وہ بندے پورے کر کے دیئے گئے بات وہی ختم نہیں کی اس کے بعد پھر زد کی کہ صادق سنجرانی کو دوبارہ چیئر ویر الیکشن منتحب کروانا ہے اور وہ منتحب ہوئے اور وہاں سے کیمرے بھی نکلے تو غلط تاریخ بتا رہے نا پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دوزار اکیس کے بعد آج کی پریس کانفرنس میں یار کہہ رہا ہے مارج ٹو تھوزن اکیس کا ذکر ہوا اور اشارے کے نائوں میں اس طرف اشارے ہوئے ہیں مارج ٹو تھو تھوزن اکیس کا ذکر ہوا ہے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے اس کے بعد ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی یہی تو کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں نا نہیں لوگ اکثر کہتے ہیں امٹوبر دوہزار اکیس سے ایک نیناتی کا تو آج پہلی مرتبہ انہوں نے مانا میں نے تو یعنی کہ لکھ چکا ہوا ہوں یہ بات کہ مارڈو لیکن انہوں نے آج اس کو کنفرم کیا تیسری بات جو ہے نا تم نے وہ کے پی کے والی کیا ایکزیکٹلی میرے پیارے دوست کے پی کے کے حوالے سے میرا بہت بڑا اعتراض یہ ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد امن و امان وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے ویسے برا نہ ماننا میرے بہت پشتون دوست ہیں میرے عزیز ترین دوستوں میں شامل ہیں جنہوں ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پشتون ولی پشتون ولی کا تقاضہ ہے کہ تمہارے ہاں جو شخص پناہ گزین ہو اس کو بچانے کے لیے خود مارے جاؤ اس کو بچانا ہے امریکہ سے لڑ جاؤں اے کہنے لے کلے کلے گانے نکل جائے کہ یار ارشد نکل جا ہم تمہیں ائرپورٹ سے باہر بجوارے ہیں اوے کم بختو کم از کم اتنا ہی کر لیتے کہ تم پشتون ولی کا اترام کرتے چیف منسٹر اپنے گھر رکھتا کہتا میرے ساتھ رہو یار اگر تمہیں کو خطرہ ہوگا میں تو پنجاب میں بھی رکھ سکتے تھے بھائی صاحب میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں گا صرف پشتون ولی نہ کرے کے پی کے کا کہا گیا ہے کہ وہ وہاں سے گئے میں اس وجہ سے میں وزیر اعلی کے پی کے کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر واقعی اس کو تھریٹ تھا اور آپ سمجھے تھے کہ کریڈبل تھرٹ ہے تو یار آپ کیسے ہو مگر نصر صاحب انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ہم اگر چاہتے تو اسے روک سکتے تھے کیوں نہیں روکا تم مجھے ایک بات بتاؤ کیا تم واقعی اتنا سادہ ہو کہ فرض کرو میں اور آج تم دوبی ہی جا رہے ہوں ہم ائرپورٹ پہنچیں اور ہمارے پر مقدمہ ہو اور مقدمہ نہ بھی ہو کیا واقعی تم سمجھتے ہو کہ جیسے ہی میں ائرپورٹ سے اندر داخل ہوں گا اور اپنے ٹکر ٹکر بورڈنگ کارڈ لوں گا اس وقت تک اطلاع نہیں پہنچ جائے گی کہ موصوف دوبی جا رہے ہیں اس پرواز سے میں یہی بات اپنی ختم کر رہا ہوں